آج ہم دیوانِ غالب کی غزل نمبر 185 پڑھنے کی کوشش کریں گے اس میں تین ہی شیر ہیں جو دیوان میں پبلش کیے گئے ہیں تینوں بڑے خوبصورت شیر ہیں کچھ ایسے تینز ہیں جو ہم پہلے غالب صاحب کی شاعری میں دیکھ چکے ہیں یہاں نئے انداز میں نئی امیجری کے ساتھ غالب صاحب نے ان کو پیش کیا ہے تو تین شیر یہ ہیں گلشن کو تیری صحبت عز بس کی خوش آئی ہے گلشن کو تیری صحبت عز بس کی خوش آئی ہے ہر غنچے کا گل ہونا آغوش کشائی ہے وہاں کنگرِ استگنا ہر دم ہے بلندی پر وہاں کنگرِ استگنا ہر دم ہے بلندی پر یا نالے کو اور الٹا دعوائے رسائی ہے عز بس کی سکھاتا ہے غم زبط کے اندازے عز بس کی سکھاتا ہے غم زبط کے اندازے جو داگ نظر آیا ایک چشم نمائی ہے تو یہ تھے تین شیر پہلا شیر یہ ہے کہ گلشن کو تیری صحبت عز بس کی خوش آئی ہے ہر غنچے کا گل ہونا آغوش کشائی ہے صحبت کہتے ہیں سنگت کو کمپنی کو عز بس اتنی زیادہ خوش آئی خوش آنا اچھا لگنا بہت پسند آنا غنچہ کہتے ہیں کلی کو یہ فلاور برڈ گل ہونا کلی کا کھل کے کھل کے پھول بن جانا گلاب کا پھول بن جانا یہ ہو سکتا ہے بجھ جانا بھی ہو سکتا ہے ہمارے وہاں پہ ایکسپریشن ہوتا ہے روشنی کا گل ہو جانا بھتی کا گل ہو جانا آغوش کشائی آغوش کو کھول دینا to open up and embrace آپ اپنی باہوں کو پھیلا کے کھڑے ہیں کسی کو آغوش پہ لینے کے لیے کسی کو گلے لگانے کے لیے یہاں پہ imagery جو استعمال ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کلی بند ہوتی ہے کھلنے سے پہلے اور وہ کھل کے پھول بنتی ہے تو غالب سا کہہ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ مانو وہ آغوش کھول رہی ہے اپنے آپ کو کھول رہی ہے اپنی باہیں پھیلا کے کھڑی ہے محبوب کو گلے لگانے کے لیے تو کہتے ہیں کہ گلشن کو تیری صحبت عز بس کی خوش آئی ہے ہر گنچے کا گل ہونا آغوش کشائی ہے خوبصورت محبوب گلشن میں باغ میں سیر کے لیے آیا ہے اور پورے گلشن میں خوشی کی بہار آگئی تو پورا گلشن ہی غالب صاحب کے خوبصورت محبوب سے عشق کرتا ہے کیا گلیاں کیا پھول کیا پیڑ سب اس کے عاشق ہیں اس کی صحبت کی تمنہ رکھتے ہیں اس کو گلے سے لگانا چاہتے ہیں غالب صاحب اور انسانی عاشق وہاں پر موجود ہو سکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گلشن کو تیری صحبت عز بس کی خوش آئی ہے تو محبوب کو کہتے ہیں کہ تیرا گلشن میں آنا یہ جو تُو گلشن میں آئی ہے تو گلشن تیری صحبت پا کے اتنا خوش ہے کہ ہر غنچے کا گل ہونا آگوش خوش آئی ہے کہ پورا گلشن تیری صحبت پا کے اتنا خوش ہے کہ یہاں پہ کلی کلی ہر ایک کلی کھل کے پھول بن رہی ہے خوشی سے اور ایسا لگ رہا ہے کہ مانو وہ تجھے گلے لگانے کے لیے اپنے آگوش کو کھول رہی ہے ہر ایک کلی باہیں پھیلائے کھڑی ہے تیرے کو گلے لگانے کے لیے تو اس کا کھل کے گل بننا اس کا پرپز ہی ہے کہ وہ آگوش کو کھول رہی ہے تجھے آگوش میں لینے کے لیے تجھے گلے لگانے کے لیے دیکھیں کیا خوبصورت ایمیجری کا استعمال کیا ہے کلی کلی یہاں پہ خوشی سے چٹک کے پھول بن رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ مانو وہ اپنی باہیں کھول رہی ہے باہیں پھیلا کے تجھے آگوش میں لینے کے لیے کھڑی ہے اس طرح سے وہ تیرا سواگت کر رہی ہے جیسا میں نے کہا گل ہونے کا مطلب بوجھ جانا بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر ایک گنچہ تیرے عشق میں فنا ہو گیا ہے اور جاتے جاتے فنا ہونے سے پہلے وہ تجھے گلے لگانا چاہتا ہے اس وجہ سے وہ باہیں پھیلا کے کھڑا ہے پھول کی زندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے کھل کے دو تین دن کے بعد وہ مر جا کے فنا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن مرنے سے پہلے گنچہ محبوب کو گلے لگانا چاہتا تھا اسی لئے وہ کھل کے پھول بنا ہے یہ رنگ بھی اس کے اندر ہے تو محبوب کو ویلکم کر لیا اس کو گلے لگا لیا پیار کا اظہار کر لیا اب مر بھی گئے تو کیا کام ہے اور گنچہ اور گل دونوں ہی سمبولک ہو سکتے ہیں خوشی سے باہیں پھیلائے غالب صاحب اور دوسرے عاشق کرے ہیں یہ رنگ بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے تو اوورال خوبصورت محبوب کی آمد گلچن پہ ہر ایک کلی کے دل میں عاشقوں کے دلوں میں کس قدر خوشی کی بہار پیدا کرتی ہے اس کو اس شیر کے اندر ڈسکرائب کیا گیا ہے تو پورا گلچن کی گلچن ہی محبوب کی صحبت پا کے خوش ہے بہت خوش ہے اور ہر ایک کلی خوشی سے کھل کے گل بن رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ مانو وہ آگوش کو کھولے کھڑی ہے باہیں پھیلائی کھڑی ہے محبوب کو گلے لگانے کے لیے گلچن کو تیری صحبت عز بس کی خوش آئی ہے ہر غنچے کا گل ہونا آگوش خوش آئی ہے وہاں کنگر استگنا ہر دم ہے بلندی پر وہاں کنگر استگنا ہر دم ہے بلندی پر یا نالے کو اور الٹا دعوائے رسائی ہے کنگر کہتے ہیں کوئی چیز جو بڑی انچائی پہ ہو جنرلی سجاوٹ کے لیے ایسی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کسی راجہ مہاراجہ کے تاج پہ لگا ہوا کوئی ترہ کوئی پنک جس کے اوپر ہیرے جوہرات بھی جڑے جاتے ہیں بلڈنگ کے اوپر لگا ہوا کوئی ٹاور کوئی گوبند بھی ہو سکتا ہے استگنا ایسی سٹیٹ کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہ ہو آپ کسی پرواہ نہ کرتے ہو محبوب یہ بے پرواہی یہاں پہ relevant meaning ہے محبوب کا نیچر ہوتا ہے عاشق کو ignore کرنا محبوب ہمیشہ گھمنڈی ہوتا ہے شیر و شیری کا کھونک سرک محبوب گھمنڈی ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ آشق کو بے پرواہی کے روئیے سے ٹریٹ کرتا ہے اس کو ignore کرتا ہے کنگورے استگنا بے پرواہی کا کنگورہ ترہ نالا لیمنٹیشن کو کہتے ہیں آشق کا دکھ سے رونا چیخ پکار مچانا دعویہ رسائی پہنچ کا دعویہ سفلتا کا دعویہ آپ کا یہ کلیم ہے کہ آپ کسی تک پہنچ سکتے ہیں آپ پہنچ رکھتے ہیں الٹا لفظ بڑا انٹریسٹنگ ہے کسی غلط بے وکوف بے وکوفانہ حرکت کے لئے بھی یہ لفظ استعمال کہہ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ میں تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں اور تم الٹا مجھی کو ڈانٹ رہے ہو یا تو اس سنس میں الٹا لفظ استعمال کہہ جاتا ہے الٹی ڈائریکشن میں جانا جس دشا میں سب لوگ جا رہے ہیں اس سے اپوزٹ ڈائریکشن میں جانا یہ بھی ہو سکتا ہے تو شیر ہے کہ وہاں کنگرے استگنا ہر دم ہے بلندی پر یا نالے کو اور الٹا دعوائے رسائی ہیں تو ایک بار پھر محبوب آشک کو اگنور کر رہا ہے وہ ظالم اور گھمنڈی محبوب ہے اور آشک کو اگنور کرتا ہے یہ اس کا ظلم ڈھانے کا ایک انداز ہے اور آشک سے یہ دوری یہ بے پرواہی سہنے ہی ہوتی بچارہ روتا ہے ہی خوکار مچاتا ہے نالے کرتا ہے اور ایمیجری دیکھے کہتے ہیں وہاں کنگرے استگنا ہر دم ہے بلندی پر کہ وہاں محبوب کی بے پرواہی کا کنگر ہر دم بلند رہتا ہے انچائی پر رہتا ہے تو مطلب گھمنڈی ظالم محبوب بے پرواہی پر بڑا فقر کرتا ہے اس کو کنگر بنا کے اپنے تاج پر وہ سجا کے رکھتا ہے اور اسے اور انچائی پر لے جاتا ہے مطلب اس کی بے پرواہی ہمیشہ بڑھتی ہی جاتی ہے یا نئی سے نئی انچائی پر وہ چڑھتی جاتی ہے اور یہی محبوب کا رویہ اور ایٹیچوٹ ہے اور عاشق کا کیا حال ہے وہ بچاراں نالے کر رہا ہے رو رہا ہے چیخ پکار بچارا ہے اور کہتے ہیں کہ یہاں نالے کو اور الٹا دعوائے رسائی ہے کہتے ہیں کہ اور یہاں میری زندگی میں نالے کو اور الٹا دعوائے رسائی ہے نالے یہ دعویہ کر رہا ہے کہ محبوب تک پہنچ کی اس کی پہنچ ہے محبوب تک پہنچ رکھنے کا میرا نالہ الٹا دعویہ کر رہا ہے تو اپوزٹ سیچویشنز ہیں تو ایک رنگ ہے کہ میں پاگل عاشق ہوں اور میرا نالہ بھی ایک پاگل ہے کیونکہ وہ ایک پاگل انسان کا ہی نالہ ہے تو جتنا جتنا محبوب مجھے اگنور کرتا جاتا ہے جیسے ایسے اس کی بے پرواہی پروان چڑھتی جاتی ہے میرے دکھ کی وجہ سے میرا نالہ رونا اور انچا ہوتا جاتا ہے اور نالہ یہ دعویہ کرتا ہے کہ یہ محبوب تک پہنچ رکھتا ہے مگر یہ ایک غلط دعویہ ہے محبوب نالے سن کے اور بے پرواہ اور ظالم ہوتا جا رہا ہے اور یہاں نالہ الٹا دعویہ کر رہا ہے کہ اس کے اندر رسائی ہے کہ محبوب تک پہنچ رکھتا ہے اور یہ میرے نالے کا پاگلپن ہے کوئی رسائی نہیں ہے نالے کے اندر کیونکہ یہ اپوزٹ ایفیکٹ ہو رہا ہے جتنا جتنا عاشق تیزی سے روتا جاتا ہے محبوب کی بے پرواہی اور بڑھتی جاتی ہے اور پروان چڑھتی جاتی ہے نالے کا زور پکڑنا ہی اس کی رسائی کو ختم کرتا ہے یہ ہو سکتا ہے اسی سے پریشان ہو کہ محبوب اور بے پرواہ ہوتا جاتا ہے اس لیے دعویہ رسائی غلط ہے تو نالہ محبوب کی بے پرواہی کی الٹی دشا میں جا رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو جیسے جیسے بے پرواہی بڑھتی جاتی ہے بے پرواہی اور انچائی پر چڑھتی جاتی ہے نالہ ٹوٹ کے گرتا جاتا ہے نالہ کمزور پڑتا جاتا ہے کیونکہ عاشق اندر سے ٹوٹ رہا ہے عاشق اندر سے کمزور پڑھ رہا ہے تو نالے میں رسائی نہیں ہے ایک possibility یہاں یہ بھی پیدا ہوتی ہے جو کہ لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتی کہ شاید نالے میں رسائی ہے کیونکہ محبوب کے ظلم عاشق کو پسند ہوتے ہیں اور عاشق کو درد کی لذت زیادہ سے زیادہ چاہیے اور یہاں پہ عاشق کے نالے کو سنکے محبوب اور بے پرواہ اور ظالم ہوتا جا رہا ہے تو جو کام نالے کو کرنا چاہیے وہ ہو رہا ہے تو رسائی کا دعویٰ غلط نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے عاشق کے نالوں کی وجہ سے محبوب اور ظالم ہوتا جا رہا ہے اور عاشق کو بھرپور درد کی لذت مل رہی ہے یہ رنگ بھی اس کے اندر چھپا ہو سکتا ہے اوورال محبوب کا گھمند اس کی بے پرواہی بلندی پہ چڑتی جا رہی ہے اور بے وکوف پاگل دیوانے عاشق کا دعویٰ عاشق کا نالہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے اندر رسائی ہے کیونکہ وہ ایک پاگل عاشق کا نالہ ہے وہاں کنگرے استگنا ہر دم ہے بلندی پر وہاں کنگرے استگنا ہر دم ہے بلندی پر یا نالے کو اور الٹا دعویٰ رسائی دیکھیں کیا خوبصورت سرکیزم بھی اس شیر کے اندر چھپا ہے آخری شیر دیکھیں کہ از بس کی سکھاتا ہے غم زبط کے اندازے از بس کی سکھاتا ہے غم زبط کے اندازے جو داغ نظر آیا ایک چشم نمائی زبط کہتے ہیں رسٹرینٹ کو سیلف کنٹرول کو ایموشنز پر کنٹرول رکھنا سہن شیلتا اندازے طریقے انداز داغ زخموں کو کہا جاتا ہے جلنے کے نشان بھی ہو سکتے ہیں یہاں پہ زخم زیادہ ریلیونٹ ہے اور زخم کو موں سے یا آنکھ سے بھی کمپیر کے جاتا ہے شیر و شائری کی ایمیج جیل کیونکہ ان کی شیپ ایسی ہو سکتی ہے چشم نمائی آنکھ دکھانا گھور کے دیکھنا کسی کو آپ دھمکا رہے ہیں کسی کو آنکھیں دکھا رہے ہیں اس کے اندر ایک پوزیٹیو ڈنگ بھی ہے جیسے کوئی بڑا بڑا یا کوئی آپ کا استاد تیچر آپ کو غصے سے بھور کے دیکھتا ہے آپ کو سبق دیکھانے کے لیے اس کو آپ چشم نمائی کہہ سکتے ہیں تو غم اور دکھ کے اوپر ایک نیا غالب صاحب نے پرسپیکٹیو یہاں پہ پیش کیا ہے کہتے ہیں عزبس کی سکھاتا ہے غم ضبط کے انداز ہے دیکھو کیسے یا دیکھو کس حد تک غم انسان کو ضبط سہنشیلتہ سیلف کنٹرول کے اندازے سکھاتا ہے یا ایفیکٹیوی کیسے دیکھو غم انسان کو ضبط سکھاتا ہے تو غم میں صرف برائی ہی نہیں اچھائی بھی ہے یہ ہمیں سہنشیلتہ سکھاتا ہے یہ ہمیں ضبط سکھاتا ہے اور کہتے ہیں جو داغ نظر آیا ایک چشم نمائی ہے کہ جو داغ جو زخم دکھتا ہوا زخم جو ہمیں اپنے شریف پہ نظر آیا وہ ایسا ہے مانو ہمیں غصے سے آنکھ دکھا رہا ہو ایک سبق سکھانے کے لیے تو جیسے کوئی استاد گھور کے شاگرد کو سبق سکھلاتا ہے یعنی ویسے جو ہمارا زخم ہے وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے اور یعنی زخم کے دکھ درد کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں تو امیجری دیکھیں وہ زخم آنکھ دکھا کے کو سکھا رہا ہے کہ دکھ درد سہنے کی کیپیبلیٹی ڈیویلپ کرو ایسے روتے مت جاؤ اب زبط کیوں کیونکہ عشق کی راہ بڑی مشکل راہ ہے عشق کی راہ میں اور زندگی میں ابھی بہت دکھ درد آئے ہیں ابھی تو تم نے شروع شروع میں ہی ایک آدھا زخم کھایا ابھی تو بہت غم باقی ہیں بہت زخم باقی ہیں تو ابھی سے رونے لگے تو پھر کیسے اس راہ پہ چل پاؤ گے منزل تک کیسے جا پاؤ گے اسی لیے زبط سہن شیلتہ ضروری ہے اور یہی سبق غم ہم کو سکھا رہا ہے یہی سبق زخم ہم کو سکھا رہے ہیں سپیرچل پراغرس کا پاتھ بھی یہاں پہ ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی سہن شیلتہ کی ضرورت ہے مشکل راستہ ہے تو زندگی کے غم اور زخم سہنہ سیکھو ابھی اس راہ پہ مانا جاتا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ چپ چاپ غم سہے اگر روئے گا چیک پکار مچائے گا تو عشق کی توہین ہوگی محبوب کی رسوائی ہوگی ویسے بھی زبط کو ایک اچھی کوالٹی ہی سمجھا جاتا ہے تو کہتے ہیں غم جو ہے وہ صرف اس کے اندر برائی ہی نہیں اس کے اندر اچھائی بھی ہے اور وہ ہم کو زبط سہن شیلتہ سیلف کنٹرول کی سیکھ لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ عزبس کی سکھاتا ہے غم زبط کے اندازے عزبس کی سکھاتا ہے غم زبط کے اندازے جو داغ نظر آیا ایک چشم نمائی تو یہ تھی پوری غزل I hope it made sense Thank you